ملچی پیر اور موتقد مرید ایک مرشد رہتے تھے بڑی ہی اصلاح کرتے تھے اپنی مریدوں کی اور ایک مرید اس کا بڑا موتقد تھا لیکن تھا بڑا مالدار وہ اس کی اعتقاد کی وجہ سے اپنی مال کے اندر صدقات خیرات بہت کرتا ذقات بھی اچھی طرح عدا کرتا عبادت بھی بہت کرتا ذکر و عبادت بھی بہت کرتا ایک مرتبہ وہ مرید سویا ہوا تھا کہ اس کو رات کو خواب آیا خواب کے اندر کیا دیکھتا ہے کہ اس کے مرشد کی انگلی جو ہے وہ مرید کے موں میں ہے اور وہ اس سے شہد کھا رہا ہے اور جو مرید کی انگلی ہے وہ مرشد کے موں میں ہے اور مرشد اس سے غلازت چاٹ رہا ہے یہ خواب دے کر بہت ہی گھبرا گیا مرید تو مرید نے سوچا مرشد سے تمہیں اس بات کا تذکرہ نہیں کرتا لیکن کسی خواب کے تعبیر جاننے والے سے اس کا تذکرہ کرتا ہوں تو وہ ایک عالم دین کے پاس آئے اور ان سے عرض کیا کہ میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ مرشد کی انگلی میرے موں میں ہے اور میں اس سے شہد چاٹ رہا ہوں جبکہ میری انگلی مرشد کے موں میں ہے اور مرشد اس سے میری غلازت چاٹ رہا ہے تو عالم دین نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ تیرا تعلق مرشد سے صرف دین کی وجہ سے ہے اور وہ تجھے دین دیتا ہے اور تو اس سے صرف دین آسل کرتا ہے اور مرشد کا تعلق تیرے ساتھ تیری دنیا کی لالت کی وجہ سے ہے اور چونکہ توں اس کو نظرانے دیتا رہتا ہے تو وہ نظرانے دنیاوی لالت کی وجہ سے لیتا رہتا ہے تو اسے سمجھو وہ غلازت چاٹ رہا ہے یعنی تیرا تعلق اس کے ساتھ بھی ہی ہے اس کا تعلق تیرے ساتھ دنیا کی وجہ سے ہے اس سے معلوم ہوا کہ مرشد کا قامل ہونا کافی نے ان کو بھی اصلاح کی ضرورت درپیش ہوتی ہے